ہلو فرنڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہے اور جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کا جو مین ٹاپک ہے فیڈرل اسٹرکچر آف دو نائنٹین سیونٹی تری کانسٹوشن آفٹر ایٹین تیمینڈمنٹ ان پاکستان تو اب بیسیکلی ہم اس پریزنٹیشن کے اندر کیا دیکھنے والے ہیں اس پریزنٹیشن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فیڈرل اسٹرکچر جو ہے وہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کے اندر کس طرح سے مختصر دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹین تیمینڈمنٹ کے بعد کا کیا سیچویشن ہے خصوصاً اس کے فیڈرل اسٹرکچر کے حوالے سے کیونکہ اس سوال جو ہے وہ ہم نے اٹھایا پاکستان افیرز کے دوہزار بائیس کے پیپر سے جس کے اندر ایگزیمنر نے پوچھا یہ ایک سوال بنا اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہ فیڈرل اسٹرکچر کیا ہے کانسٹوشن آف پاکستان کا بھلے وہ آپ اس کو کہیں کہ آفٹر ایٹین تیمینڈمنٹ ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اس وقت سین ہے اس میں پاکستان کا فیڈرل اسٹرکچر کیا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹین تیمینڈمنٹ کے بعد کیا ہے یا کانسٹوشن میں کیا ہے دونوں صورتوں میں اس سوال کا جواب ایک ہی رہے گا ایک اور چیز جو اس نے پوچھی ہے کہ کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے بحث کیوں ہے اس وقت کیا ایک یوں سمجھ لے کہ ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ ایٹین تیمینڈمنٹ جو ہے وہ صحیح تھی یا نہیں تھی آپ کو یہی پہ بتا دوں کہ دوزار دس میں ایٹین تیمینڈمنٹ آئی تھی پاکستان کے آئین کے اندر تو اب یہ آخر کیوں بحث ہو رہی ہے تو اس کو ہم سارا کا سارا دیکھیں گے مختصر دیکھیں گے جو جڑے رہی گا آپ کو بہت ساری اچھی انفارمیشن ملے گی دیکھیں ایکارڈنگ ٹو دہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی دی پاکستان is a federal parliament republic پہلی چیز آپ یہاں پہ بتا دیں گے کہ یہ فیڈریشن ہے اور فیڈریشن کیا ہے فیڈریشن ظاہر سی بات ہے فیڈریشن یہ ہوتی ہے جس کے اندر کے power shared ہوتا ہے between federal government and provinces ٹھیک ہے جی کہتا ہوں اس relation کو فیڈریشن اور province کے relation کو پاکستان کے constitution میں کہاں پہ بتایا گیا ہے اس کو بتایا گیا ہے part 5 article 141 سے 149 141 سے لے کے 159 تک کے جو articles ہیں اس کے اندر 1973 کے constitution کے اندر بتایا گیا ہے اور the power of provinces and federal government are defined by the constitution of 1973 in the legislative power in other words legislative powers are divided into two lists اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے کہ یہ جو federal کے power ہیں ان کو انہوں نے divide کر دیا ہے دو لسٹیں بنا دی ہیں اس کے اندر اس کو divide کر دیا گیا ہے اور 2010 کے بعد سے اس میں سے concurrent list کو جو ہے abolish کر دیا گیا ہے concurrent list کو ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد ہوا یہ جب یہ concurrent list آئین کے اندر سے ختم ہوئی اور یہ کیوں ختم ہوئی اٹھارویں ترمیم ایٹینٹ آمنڈمنٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا تو اب نئی صورتحال constitution کے اندر کیا پیدا ہوئی ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ساری کے سارے list تھی ایک department کی list تھی جو کہ پہلے جس کے اختیارات جس کے اوپر قانون سازی کا اختیار یا جس کے کنٹرول کا اختیار جو ہے فیڈریشن کے پاس تھا اسلام آباد کے پاس تھا وہ اب چلا گیا ہے provinces کے پاس اب ان departments کو province جو ہیں وہ ڈیل کریں گے اور یہ اصل میں ایسا کیوں تھا اس کے ذریعے سے سرکار پاکستان جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات دینا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی یہ صوبے زیادہ سے زیادہ اپنے اختیارات کو خود نبھائیں اور devolution ہو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں devolve کرنا طرف جو ہے وہ transfer کرنا تو یہ ایٹین تھ amendment was the biggest constitutional exercise in the history of پاکستان تقریباً سو سے زیادہ articles کو اس میں amend کیا گیا اور میں آپ کو ویسی کیونکہ topic اس وقت اٹھاروی ترمیم نہیں ہے بلکہ topic یہ ہے کہ federal structure اور اس کیا بنا اٹھاروی ترمیم کے بعد constitution کے اندر اور ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس پہ بحث کیوں ہو رہی ہے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اٹھاروی ترمیم صحیح نہیں تھی اور اب بارہ سال گزرنے کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کر دینا ہی زیادہ بہتر تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایک چیز ہے اور بارہ سال کیوں لگے اس بات تک پہنچنے میں تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم بیسیکلی یہ بات بتاتا چلوں کہ اٹھاروی ترمیم کے اندر تقریباً ہنڈرڈ آرٹیکلز سے زیادہ آرٹیکلز کو امنٹ کیا گیا موٹے موٹے ہی بتا دوں کہ جیسے پاکستان کے صوبے تھے ان کے ناموں کو تبدیل کیا گیا اسی طریقے سے صدر کے پاس ہی اختیار تھا کہ وہ اسیمبلی کو توڑ سکتا تھا اور وہ کسی بھی وقت کسی کو بتائے بغیر جو ہے وہ اسیمبلی کو ڈیزولف کر سکتا تھا وہ ففٹی ایٹ ٹو بی کلاتا ہے اس کو ریموف کیا گیا اور بھی بہت ساری امنٹس ہی لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت ٹاپک کے لیے زیادہ مناسب ہے اور سب سے بڑی امنٹس ہی وہ یہی تھی کہ کنکرنٹ لیس جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا جس کے بعد وہ ڈیپارٹمنٹ سارے کے سارے صوبوں کو منتقل ہو گئے اب جب صوبوں کو منتقل ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوا بارہ سال گزرنے کے بعد اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے نہ تو ہوم وک ہوا کہ یہ تو کر دیا گیا کہ بھئی صوبوں کو دے دیا جائے لیکن صوبیں کس طرح سے اس کو نبھائیں گے ایک چیز اسلام آباد میں ایک ہیڈ آفیس تھا اس ہیڈ آفیس کے اندر جو ہے وہ ایک بلڈنگ تھی جس کو فیڈریشن چلا رہی تھی میں آپ کو آسان کر رہا ہوں یہ آپ کی سمجھنے کے لیے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے لیکن میں اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے آیا ہوگا کیسے کیریٹ ہوا ہوگا اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے پرابلم تو لیکن میں آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی اٹھارویم ترمیم کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ تھا وہ پہلے اسلام آباد میں تھا اور اسلام آباد میں فیڈریشن اس کو نبھا رہی تھی میں پھر بتا دوں گی مثال بنا رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور وہ اسلام آباد میں تھا اب وہ اس کو کہا گیا کہ بھئی صوبوں کو دے دو اب مثال کے طور پر ہزار کرسی ہیں اور پانچ سو ایمپلائیز ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے اب وہ کیسے جو ہے وہ کہتا دیا آسان تھا کہ بھئی صوبوں کو دے دو اب وہ بلوچستان بھی جائے گا وہ ڈپارٹمنٹ وہ سندھ بھی آئے گا وہ سرحد خیبر پختونخواہ بھی جائے گا اور ساتھ میں وہ پنجاب بھی جائے گا اب وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو گیا ان کا انفرسٹریکچر وہ کرسیاں میں ساری کے سارا فنیچر سارا عملہ کس طرح سے جائے گا ٹرانسفر فیزیکلی کیسے ہوگا وہ وہ بلڈنگ کیسے ہے اب چار ایک جگہ ایک کے بجائے چار بلڈنگیں کیسے ہوں گی وہ لوگ جو کہ وہاں پہ اسلامباد میں بیس بیس پچیس پچیس سال سے نوکنیا کر رہے تھے انہوں نے اپنا ٹرانسفر رکوا لیا سرکاری معاملاتیں ہو جاتا ہے اسٹے لے لیتے ہیں اور وہ اس صورت میں بارہ سال گزر گئے جناب بارہ سال گزر گئے اور وہ ڈیپارٹمنٹ لٹکے پڑے میں یہ تو اور برا ہو گیا نائٹ میئر ہو گیا ہے تو یعنی کہ جو چیز پہلے اسلامباد میں کم از کم فنکشن کر رہی تھی وہ صوبوں کو نا تو منتقل ہو سکی صحیح سے اور اس کی ایفکیسی بھی ختم ہو گئی تو اس وجہ سے جب یہ اور بھی اس طرح کی بہت سا ہی چیزیں تھیں جو ایٹینٹھ امینڈمنٹ میں اس وقت تو صوبوں کو ڈیوالف کرنے کے لیے لائنوں میں کاغذات کے اندر کر دی گئی لیکن اس کو یہ نہیں دیکھا گیا ہے پریکٹیکل اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے سرکار کس طرح سے ممکن بنائے گی کہ اس کو کاغذوں سے نکال کے آن گراؤنڈ اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بارہ سال میں کھل کے سامنا آئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو جو امینڈمنٹ ہوئی تھی لائنز کے اندر تو بہت اچھی تھی لیکن فیزیکل ہی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور اس کے سمرات اس کے جو ریزرٹس کانسکوینسز آئے وہ بہت ہی پرابلومیٹک آئے اور یہی پھر یہ conclusion میں میں لکھا ہے the lake of sufficient debate does not make 18th amendment any less than legitimate in strictly legal sense the lesson learned from it is that any further amendment is in the constitution including modifying any aspects of the 18th amendment must be undertaken only after achieving a consensus through an open debate both in and outside the parliament تو اس میں یہی میں نے اس میں کہا ہے کہ صحیح سے homework ہونا چاہیے اور اس کے پر open debate ہونی چاہیے جب آپ کو amendment کرنے جا رہے ہیں even یہ کہ اگر آپ 98 ترمیم کو ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی open debate کریں پہلے اس کے بعد آپ اس کو ختم کریں یا اس کو جیسا بھی آپ نے کرنا amend کرنا ہے تو وہ بہرحال یہ اس کا جو ہے وہ میں نے answer آپ کو دینی کوشش کری میں نے debate بھی بتائے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر 18th amendment جو کہ 2010 میں ہوئی اس کے بعد federal structure اس وقت کس طریقے سے کر رہا ہے hope کہ آپ کے لئے presentation beneficial رہے ہوگی اگر آپ کو میرا presentation پسند آئیے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں میں ہوں محمد نوفل صفان بلوکس نوفل ایکیڈمی تھانک کر مچ موسیقی